کل پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے دوستو تیل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں جس کے بعد تیل 235 تک پہنچ گیا ہے جس کے بعد پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے ایک ایسا طوفان جس سے ایک غریب آدمی سروائف نہیں کر پائے گا اور اس مہنگائی کے ہاتھوں ہار مان جائے گا عمران خان کہتے رہے کہ روس سے سستہ تیل لے لو پاکستان کو فائدہ ہوگا غریب عوام مہنگائی کا بوجھ نہیں برداشت کر پائے گی لیکن یہ بات نہیں آئے اور آج ملک کی حالت دیکھیں کسان بچارہ رل چکا ہے ایسے حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے اب ایسے میں نون لیک کو تھوڑی اکل آئی ہے اور وہ روس پہنچ چکے ہیں یہاں آپ سے ایک اور خبر شیئر کریں گے روسی صدر کے صحت کے حوالے سے بھی لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی وفد روس کیوں پہنچ چکا ہے نجی صدہ پر سستے تیل کے حصول کے لیے پاکستان کا ایک وفد روس پہنچ گیا ہے نجی ٹی وی چینل ٹونٹی فور نیوز کے مطابق اس وفد میں پاکستانی حکومت کے نمائندے سنتکار اور تاجر شامل ہیں یہ وفد روس کے شہر سین پیٹرز برگ میں ہونے والی ایک معاشی کانفرنس میں بھی شرکت کرے گا اس کانفرنس میں روس کے صدر ولاد امیر پیوتن بھی شریک ہوں گے رپورٹ کے مطابق پاکستان سے جانے والا یہ وفد روسی حکام کے ساتھ نجی سطح پر سستے تیل کی خریداری کے مواقعوں پر گفتگو کرے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ اس وفد میں حکومت کے تین سے چار نمائندے شامل ہیں اگر یہ وفد سستہ تیل خریدنے کے لیے کسی موہدے تک پہنچ جاتا ہے کہ پرائیویٹ کومپنیاں نجی حصیت میں روس سے سستہ تیل خرید کر پاکستان لائیں گی یعنی کہ اب نون لیگ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ سطح پر وہ تیل پاکستان میں لے آئیں سستہ تاکہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ تھوڑا کم ہو جبکہ امران خان اسی حوالے سے چیختے رہے تھے کہ پاکستان کو روس سے ہی تیل لینا چاہیے جو سستہ ہے اب دوسرے جانب روسی صدر ولاد امیر پیوتن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں پوریم پر تقریر کے دوران کچھ پریشانی میں دیکھا گیا اور تقریر کے دوران پیوتن کی ٹانگوں کو کپ کپ آتے اور ہلتے دیکھا بھی گیا ہے پیوتن کی وائرل ویڈیو کے بعد ان کی صحت کے متعلق خبروں میں تیزی آ گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پیوتن کو پیٹ کے کینسر اور دماغی بیماری کی تشکیش ہوئی ہے اور اس بیماری میں انسان اپنے عوضہ کا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ صدر پیوتن بھی جب کھڑے تھے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں